سلام علیکم سب دوستوں کو شیکس برڈ میڈیا کے اندر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آج آپ کو اتنا برڈز کا سٹ اپ تکھاؤں میں آپ کو آج اپنی یہ برڈز کے سٹ اپ تکھاؤں گا آپ نے کچھ برڈز دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کیا رکھا ہوئے براتے تو کافی کچھ میں نے رکھا ہوئے مگر جو ایک سپیسفیک ایک روم کے اندر ایک چھٹ کے نیچے جو میں نے پرندے رکھے میں برڈز رکھے میں تو اس ویڈیو کے اندر میں سپیسفیکلی بہت رکھو دکھاؤں گا تو بچہ اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہیے گا اور اگر یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو پہ بھی لازمی لائک کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ آپ دیکھیں آج آپ کو میں آپ دکھاتا ہوں برڈز اپنے تو اگر آپ کو کوئی اگر کسی قسم کی بات پوچھ رہی ہو تو آپ مجھ سے کورٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں ویڈیو کے اندر پہ میں دسکرپشن کے اندر میں اپنے نمبر بھی شیئر کر دوں گا اور کسی میں کوئی انفرمیشن ریکوائیڈ ہو تو وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ آپ لوگ آواز آ رہی ہوگی میں بھی بھی اپنے برڈز کی شیئر کے اندر ہوں تو بس اب شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے برڈز کی شیئر جوڑے رہی ہے گا اس ویڈیو میں انتر تو ویڈیو میں انتر تو ویڈیو میں انتر آپ کو بہت امہت وقتور آ رہا ہوگا یہ جو روم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپیسفیکلی میں نے ڈیزائن بھی برڈز کیلئے کیا ہے یہ ابھی تو پڑھ دا ہے تو یہ پڑھ رہا ٹائیں گے تو اس کے ایڈ洲بک برڈز کیلئے کیا ہے ویڈیو ہی Shadow جب یہ پڑھ دا ہے میں آپ کو ظلے کے برڈز کیلئے گے اس مہم هنا cash میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے کچھ برڈز رکھے ہیں پہلے میں دکھانا چاہوں گا یہ آپ کو اگزاؤس یہ آپ کو اگزاؤس مظر آرہا ہے یہ بیسیکلی ایسی کا آؤڈ ڈور ہے اس کو اگزاؤس میں کنورٹ کیا گیا ہے یہ اس کے اندر سے ملتب سکشن بہت اچھی ہوتی ہے اور ونٹیلیشن یہ بڑی اچھی ملتب کے رکھتا ہے تو یہ بیسیکلی میں نے کچن بنایا ہوئے تو میرے پاس جگہ اس کے اندر ویکنٹسی تو میں نے اس کے اندر میں نے ایک سلائی چیز رکھ کے بھی کچھ برڈ سے پٹھے میں نے جوان کارا تھا وہ بھی چھوڑتی ہیں تو خیر ایک آپ کو دکھانے کا تھا ایک اگزاؤس ایدر لگایا ہوئے پھر اس طرح سے ایک اگزاؤس ایدر لگایا ہوئے پھر ویورز یہ میں نے ادھر اس میں پنکھے لگائے ہیں یہ پنکھے میں نے جالی والے سپیسیکلی برڈ کے لیے لگائے ہیں تاکہ میرا برڈ کوئی اڑے تو ان کو ملتب کے پنکھے میں نہ آئے پہلے میرے پاس جو پنکھے تھے وہ دوسرے تھے اس میں اس میں بڑی مسئلہ آتا تھا کہ برڈ اڑ گیا تو فوراں بھاگ کے جاؤ پنکھا بند کرو ایک جو دف ایسا انسیڈنٹ کی ہوئے ہیں کہ برڈ بچھارے اندر ملتب ان کی ٹکر لگائی تو اس کے اندر پنکھے کے اندر آکے وہ زخنی بھی ہو گئے تو وہ بس پہ میں نے اس میں سے یہ والے فینز میں نے لیے تو وہ سائز تو اسی طرح کا فین لگایا تو اب ویورز میں آپ کو لکھاتا ہوں کچھ برڈ تو یہ ہیں کوئی سن کنور کے پٹھے اور اس کے اندر ایک کرمسوم ریڈ بیلی بھی ہے یہ ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت ہے تو آج یہ نا کیمرے کے سامنے سمجھے پہلی دفعہ ہی آئے ہیں تو بڑا یہ اس سے شائع ہو رہے ہیں یہ کچھ سن کنور کے ہیں نیچے ایک را کا پیر ہے اور پھر اس سائی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ فینچز میرے پاس لگی ہی ہیں پہلے نا یہ کمرہ صرف فینچز کے لیے تھا تو اس کے اندر میرے پاس چار لائنز کے اندر نا یہ فینچز کے کیجز لگے ہوئے تھے جیسے یہ کیجز ہیں اس کے اندر نا ہمارے پاس مختلف موٹیشنز ہیں جیسے اب یہ دیکھیں یہ کچھ بینگلائی فینچز ہیں اور جیسے یہ ہے ایسے میں بھی رات کا ٹائم ہے تو برڈ سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ بینگلائی فینچز ہیں اس میں کچھ گولڈینز ہیں یہ گولڈین فینچز ہیں یہ بیٹھ ہی نہیں رہی یہ سو ہی بھی ہے یہ ہے گولڈین فینچز یہ بہت خوبصورت برڈز ہوتے ہیں دیکھیں ان کے چیز کلرٹ، ان کے سیس، ان کے دیگ کی ٹپس دیکھیں آپ بہت سوچورت ہوتے ہیں ایسے اس میں سارے سنچز لگی رہی ہیں اور اس طرف آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کچھ لب برڈز کے پیر تو یہ میرا جو بیسیکلی کیے جانا ہے یہ پاسٹر کیے جانا ہے اس کے اندر میں نے جہاں گرین فکرز اور لٹینو رکھے ہیں روٹینو پسناٹا یہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ فوسٹر برڈز ہیں ان سب سے میں فوسٹر کرواتا ہوں کن کے ان برڈز کے اس کے بیسیکلی میرے پاس ہیں کچھ البائنو ریڈ آئیز اور کچھ گریمینو اور کچھ ڈیکینو تو یہ میرے پاس ہوں اس طرح سے پیرنگ بھی ہے تو اب ماشاءاللہ سے یہ سارے کسی نے لینگ کی بھی ہے کسی کے بچے نکلے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کیجز کے اندر ہیں محصیت میں تو اب یہ ایک میں دکھاتا ہوں یہ ہے لٹرکا ہے یہ بڑا ہی دیمانڈنگ آج کل کر ہو رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے میں نے پیرنگ کر دی ہے یہ بھی میں نے پتھینے کی جوان کیے تھے تو اب ان کی میں نے پیرنگ کر دی ہے اب وہپلی ان کی بھی انشاءاللہ بریڈ آ جائے گی ان کا بھی میں آگے چھل کے آپ نے ایک سار جوڑے رہی ہے کہ میں آپ کو ان کی بیڈنگ کر دکھاؤں تقریباً مارکٹ میں جو ان کی بیڈیو ہے وہ نوے ہزار سے لے کے ایک بیس تا کن کی پرائیس ہے اور جو ان کا ایک بچہ ہے وہ تقریباً 35 ہزار پیٹر سیل ہوتا ہے بلوٹر کا ہے اس کا پن فیدرز کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ 35 ہزار پی میں سیل ہوتا ہے اور تقریباً چار سے سات انڈوں کی ان کی ایویج ہوتی ہے سات میں یہ چار سے پانچ کلچ دیتے ہیں اچھے بریڈرز ہوتے ہیں بہت اچھے بریڈرز ہوتے ہیں اور برڈر ڈیمانڈنگ برڈز ہیں یہ تو باقی آپ کو اسی طرح یہ بھی سامنے اب یہ اب یہ چھلی مینوں کا برڈ ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ایک باوکی کلے گے اس کی فیمل نے بھی لے ان کی دیئی ہے ادھر بھی الوائنوں کا پیر ہے اور ادھر بھی الوائنوں ہیں اور ادھر بھی الوائنوں بیٹھا ہے باہر تو اس میں ایک ایک پیس نہ سارے ابھی انڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پیئر جو ہے نا میں نے پاک شروع روٹیشن میں لگا گا ہے اور یہ جو ہے نا یہ پیل فیلو کا ورکنگ پیئر ہے یہ سپلٹ ٹوپ لائن ہے سپلٹ پیل فیلو ہے سپلٹ بلو ہے یہ اس طرح چاہے ایک پیئر ہے یہ انشاءاللہ اللہ مجھے واللٹ اپلا پیل فیلو کے بچے دے گا اللہ نے چاہت ہو تو اس طرح سے یہ بھی ایک کریمینوں کا پیئر یہ بھی کریمینوں اور یہاں پیل وائنوں اور یہ میں نے یہ میں نے کچھ یہ میں نے پٹھے لے کے جوان کی ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہائنسی طرح کچھ بڑے کی ہیں یہ بھی بڑے ہی خوبصورت قسم کا پیئر ہے یہ ہوتا ہے سن کنور کا بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ سن کنور جو ہے وہ بہت نوائزی برڈ ہے اگر یہ نوائزی نہ ہونا تو یہ بڑا ہی زبردست برڈ ہے بس اب یہ نوائزی اس کا زیادہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے اس کو نہ کم رکھتے ہیں مگر آپ کو بتاؤں کہ سال کے بارہ مہینے بکنے والا برڈ سن کنور ہی ہے تو یہ آپ برڈ نہ ضرور لگائیں اگر آپ نے یہ برڈ نہیں لگایا ہونا تو یہ برڈ ضرور لگائیں تو سن کنور برڈ دوتے میں بہت کمال کا برڈ ہے بڑا ہارڈ برڈ ہے اور بہت خوبصورت برڈ ہے تو بھئی جو ہے نا میرا جو ہے سب سے بس رنگا پیئر ہی ہے جو ہے نا سن کنور ہی ہے ان کی جو ہے نا اپنی آتیں ہی علاقہ ہیں ان کو آپ کھلتا کھلتا دیکھیں نا آپ حیران لے جائیں گے آپ کہیں گے یار اتنے سمجھدار توتے تو بھئی میں آپ کو مشروع دوں گا یہ بھلے برڈ جانا یہ ضرور لگائیں یا چاہاہ ہم دس لاکھ لگا کے بھی دیس لاکھ کمالیں گے یا بیس لاکھ لگا کے بھی ہم پچاس لاکھ کمالیں گے تو دیکھیں بھئی ایسا نہیں ہوتا یہ جو ہے نا یہ سانس والا کام ہے سانس والا جو کام ہے نا بھئی وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم لوگ صرف کیا کرنا ہی ہم نے دانہ ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے برڈ کو دیکھنا ہے جنہی وہ ٹھیک ہے کس کو کوئی مسئلہ مسائل کرنی ہے ہم نے بس یہی دیکھنا ہے کوئی بیمار ہوگیا ہے اس کو دوائی ڈال دیئی ہے اب بھئی وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو بیمار بن ہے وہ ٹھیک ہوگا اب لازمی نہیں ہے کسی کے آپ میں زبردستی کیونی ہی انڈا نہیں لے لینا تو اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر کہ بھئی ہم نے لاکھ روپے لگایا تو ہم دو لاکھ گمانہ ہمارے پر فرض ہو گیا نہیں ایسے بلکل نہیں ہے اس وجہ سے اس بزنس کو ہم شرق اور شرق اپنا فائل سورس اف انکم بنا سکتے ہیں کسی سیزن میں ہم بیس لاکھ کمائیں گے تو کسی سیزن میں ہم پانچ لاکھ کمائیں گے ایسے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر مہینے ملے ایسے قطن ہی نہیں ہے آپ کا پیر ہے آپ کا مان لیے گی پچاس ہزار روے گا بچے وہ دیتا ہے ستر ہزار روے گے اب بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے انڈے میں سے بچہ نکلے بچہ پورا بڑا ہوئے وہ جو ساتھ جن کا لائچہ ہی کلے وہ پورا کرے گا ہیلڈی ایکٹیو ہوگا لے ٹیل سلائے اس کی آنکھیں ہر چیز صحیح ہوں گی تب ہی وہ برڈ سیل ہوگا اس کے علاوہ وہ برڈ سیل نہیں ہوگا تو بھائی اس وجہ سے ہم اس بزنس کی اوپر ڈپرڈنٹ ہوگے نہیں بیٹھ سکتے ضرور لگائیں برڈ چاک کریں برڈ کی سیل پرچیز کریں پیسے اس سے کمائیں ضرور جمع کریں مگر اس کو اپنا سالے سورس اکم نہ بنائیں بہت شکریہ یہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت پیار ہوتا ہے تو تقریباً ان کی بھی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تک ہے یہ بھی بڑے خوبصورت پیار ہوتا ہے ان کے بھی بچے کی ویلیو پیتیس ہزار روپے ہے ایک سال میں یہ بریڈ کرتا ہے تقریباً چودہ مہینے بارہ سے چودہ مہینے کے اندر اور یہ اس طرح کر کے یہ یہ بھی ماشاءاللہ سے پھر ادھر آتے ہیں یہ ایک میرا فلائے گیج ہے آپ کو میں فلائے گیج دکھاتا ہوں یہ ایک یہ فلائے گیج بڑا ہو ہے اس کے اندر کچھ بن ہے یہ لب بڑ کے کچھ پتھے ہیں اور کچھ بریڈر پیس ہیں وہ چھوڑے میں اور پھر یہ یہ میرا سن کنور کا بریڈر پیار ہے یہ بہت اچھا پیار ہے ماشاءاللہ سے اور یہ میرے پاس یلو لنگ نیک کے کچھ برڈ ہیں تو ایسے میرے پاس یہ ماشاءاللہ سے میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو آپ میں نے یہ ویڈیوز دیکھتے رہے تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید میری ویڈیوز کے اندر ان سارے برڈ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا آپ کو ایک ایک ورائٹی کے بارے میں ایک ایک برڈ کی موٹیشنز کے بارے میں ان کی بریڈ کیسے ہوتی ہے ان کے کیا کیا ان کے ہمیں دیکھ مال کیسے چکی ہیں ان کو دانا کیا دین ہے کیا کیا غلطی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گا بھی سائی اور کوئی بھی آپ کو اگر بات پوچھنی ہو تو مجھ سے کاملیں کل سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو چنل میرا پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ